آپ نے دیکھا ہے پھر در پھر اس کانفرنسز ہوئی ہے باپ بیٹی بانجا بتیجہ سارے لگے ہوئے ہیں ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزال ہوتی تھی اس عملیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے سپریم کورٹ بارہا کہے چکی تھی کوئی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں دو سو ستائیس ریزر سیٹے کس کے پاس جائے گی ستر سیٹے نشنل اسمبلی باقی پروینشل گورنمنٹوں کے پاس ہے اگر آپ دو سو ستائیس سیٹے آپ ریزر ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں چیپ منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا اس وقت سب سے زیادہ نامینش کینڈیڈٹ جو پیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑیں گے اگر آپ ان سے انڈیپنڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں اگر یہ الیکشن فری فیر انڈ ٹرانسپیننٹ نہیں ہوئے تو یہ ایکانومی تباہ ہو جائے گی یہ ملک کا بہترین نقصان ہو جائے گا یہ ڈیموکرسی ڈیریل ہو جائے گی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو قابض بیٹے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے ان کی پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے یہ پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں یہ بچے ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں توڑی سی آپ یہ دیکھیں ان کی یہ دیکھیں کہ جب جب کوئی کیس آتا اب دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے سن لے ذرہا اس کا ایک منٹ موسیٰ جی موسیٰ جی موسیٰ جی امنات خان کو سہار کے سٹرکوں پہ کیا مارے 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 میرے پاس دیکھیں آپ پٹیشن میں ہوں مونٹرین جج لگایا تھا وہ کچھ مقدمے کیلئے لکھایا تھا لیکن لگتا ہے کہ موسیٰ جی موسیٰ جی اس نے کہا جی پتیشن کبھر ہے سہرین کے اساق کے روگر نے کہا کہ پتیشن تو بھی پیار ہوئی ہے اس نے کہا ہم یہاں بیٹھیں آپ پتیشن پیار کریں اسی اڈالت لیے صدافت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دی ہے کہاں ہے آج وہ صدافت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دینے والا چیرہ دکھانے کے کابل نہیں آکی تھی وہ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا اوتر تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ تین ہفتوں کے لیے یہ بینچ ڈال ہو گیا یا بینچ یا کوئی جڑ چھٹی پہ چڑھا دی جاتا نہیں تا بھیجا جاتا کازی فائزی ست آپ کے امامنے میں مائن لارڈ شیپ پہ یہ پوچھنا چاہتے کہ وہ آپ کے بردر جڑ چھتے ہیں آپ نے کیا 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 کوئی جسٹس علمیت صاحب جان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی جاتی طور سے اثر انداز دو کر انہوں نے جی آئی تی بنوائی انہوں نے واتساک پالس کی ہون تک ایک بزیر آدم کے خلاف سابش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کٹا بھٹا تھے مارشل لوہ نہیں لگتے تو آپ کے کمبختوں کمبختوں نے جیوڈیشن مارشل لوہ لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوئے ملک نے جو خرائی سے چمنچنم لیا ہے وہ زبان پاک سے کم اور عمر عطا بندیان کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے ساکر نطار کو تو پوری قوم جانتی ہے لیکن آپ کا ساکر نطار سے بڑا مدین جو چھپ کے دھرنے بیٹھا اُس کارانے جس کے ساتھ سے صحیح کوتا اور مزارد علی نقوی جس کے خلاف مبل کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے لیکن اس پر سانس بن کے بیٹھیں شرم کرو عمر عطا بندیان شرم کرو یہ کیسا ہے روان کی جنہوں نے اتصاف کو انتقام بنایا اس اتصاف کا بھی اتصاف ہو گئے کان سے لوگ ہے بھائی نواز شریف کو جنہوں نے ناین کیا ہے ان کا اتصاف ہونا چاہے یا نہیں ہونا چاہے منصفوں سے جنہوں نے ناینصافی کی اور جب سوال پوچھا جائے تو قہین عضاعت کے پیچھے چھپ جائے مجھے 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 وں نے پچ امکہ نے نواز شریف کو اتصاف کرے کے اس انال سے بانے دکھر کیا ہر تی ایس جس میں جملان خان کا فائدہ خان صاحب ہوتی ہے تو سنے کے مطلب نہیں ہے فرنسل یہاں پرشاہوں میں ساہے پہلے سے ایک ہی دیتے خیرے گا تو یہ ضرورت ہے کہ اس کا جس نہیں ہے اسے پاری کروں جو مجودہ بینچ ہے اس میں جو بوزن جس سیبان بیٹھے ہیں اور جس سیبان کا ہمارے متعلق دون کے قیالات ہیں ان سے کوئی نواقف نہیں ہے نہ ہم نواقف ہیں اور اس کے بعد ہر وہ تی ایس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جاہو وہی انسا ہوتے ہیں جب بینچ بنا تق سے لے کر آج تک کے فیصلے کا انسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو کورپ میں فرق ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے کوئی کوٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر کوئی کوٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے آپ کے لئے دے ہیں کہ جس تن جو ہے وہ نواشیب کو اگر کچھ لوگ رہ جانتار نہیں ہوں گے اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں منتون چلائے گا ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے دو مہینے اس کو حفظے بیجا میں رکھا گیا اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی بنجاب پیش ہوں تب کون سی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جیس کو طلب کر لیا گیا جو جانداروں میں بیٹھے دو قیامت بھول کلا رہے ہیں جب تماشا کر رہی ہیں یہ حج اشکیشن تکی جس کو بزواز جو کہتا ہوں میں یہ تمامی نمائنگا ہوں میں نے کہا ہے شباز شریف کا سنا دیں شباز شریف کا شباز شریف کا سنا دیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے ہم ادلیہ سے اعتماد کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے تدارک نہیں ہوگی الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ فرامن رہے لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو مل کس طرف چل پڑے گا کیا تیسری قوتوں کو ہنے کی اجازت دی جاری ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ادلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ادلیہ اس مسئلے کو دیکھے کل آپ نے دیکھا ہے یہ دو دنوں میں ہم نے ابھی دو پیٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن جب اڈیالا جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج ساہبان سے ریکوست کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اڈیالا جیل آ جائیں آپ ہنڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کہنلی گراؤنڈ پہ رہے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں یہ اسی سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں اسے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈکومنٹ چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا اور جن کو نہیں اٹھایا گیا جن کی ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اس کی سکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو یہ بھی ایک ریکوارمنٹ ہے فائی پرسنٹ ہونا ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اتنی بڑی پارٹی کو پولٹیکل پروسس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی کائنلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں جس طریقے سے شام عمود قریشی صاحب کو روکا گیا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹنڈے کمرے میں رکھا گیا یہ سارے اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پرشور ڈالے اور ٹرڈائز کرانے کیلئے ساری ایک سازش ہو رہی ہے عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہیں کہ کائنلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی ہمارے عوام سے تو امید درخواست ہے کہ وہ پر حمل رہے لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کریں ان کے بنیادی حق اس پراسس میں پارٹی سپورٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے اس الیکشن پراسس میں پارٹی سپیٹ ہونا ضروری ہے اس الیکشن پراسس کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر سپریم کورٹ نے سومٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن آٹھ فیبرری ہو تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامنیشن اب ریٹن کنڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو اس سب کیلئے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویجن میں دیکھ لیں آپ سب کا شکریہ کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو